السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مختصر سی صیرت بیان کرتا ہوں صحابہ اور صحابیات کی صیرت میں اہل اسلام کے لئے ہدایت کا سامان ہے ان کی پاکیزہ زندگی حسن عمل اور حسن کردار ہر خاتن کے لئے مشعل راہ ہے ہر دور میں ان کی حیائت طیبہ بائی سے رہنمائی رہی اور صحابیات فضیلت میں ایک دوسرے سے افضل و مفضل ہیں یہ حقیقت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دوسرے قواتین پر مرتبہ اور فضیلت میں سب سے افضل و عالی ہیں چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حدعنج بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ عائشہ کی فضیلت بقیہ عورت پر ایسی ہے جیسا گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑوں کو ڈال کر جو کھانا بنایا جاتا ہے عرب اس کو سرید کہتے ہیں سرید گوشت اسے بنتا ہے اور گوشت تمام کھانوں کا سردار ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تمام عورتوں کی سردار ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علمی فضلت حضرت عبو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کسی حدیث کے معنی میں سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور ان کے پاس اس کا علم ہوتا اور اسی طرح موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو فصیح نہیں پایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو علم اور حکمت سرچشم نبوت سے حاصل ہوئے اگر صحابہ کو مسائل میں عشقال پیدا ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حل کروا لیتے امام ظہری نے کہا کہ اگر تمام محاط المؤمنین اور تمام عورتوں کی علم کو جمع کیا جائے تو تم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم زیادہ ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی والد کے فہم و فراست اور مقام صدیقیت سے خاص حصہ پایا تھا ام رومان آپ کی والدہ تھی جن کی نسبت آن حضرت صلی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص حور عین کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ام رومان کو دیکھ لے امام ظہری فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم کا تمام امہات المؤمنین اور تمام عورتوں کے ساتھ موازی نہ کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم سب سے بڑھا رہے گا عرب کی تاریخ اور واقعات ازبر تھے اشعار بکسر زبانیات تھے جب کوئی بات پیش آتی تو کوئی شعر ضرور سنا دیتی اس حدیث شریف سے بھی آپ کے علم کا اندازہ ہوتا ہے حمد بن زید نے حشام بن اروہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا روایت کردہ قول بیان کیا گیا مئیت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا اللہ ابو عبد الرحمن پر احمد فرمائے انہوں نے ایک چیز سنی لیکن پوری طرح محفوظ نہ رکھی عمر واقع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گزرا اور وہ لوگ اس پر رو رہے تھے تو آپ نے فرمایا تم رو رہے ہو اور اسے عذاب دیا جا رہا ہے یعنی کسی کے رونے پر مئیت کو عذاب نہیں ہوتا لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بکسرت احادیث روایت کی ہے ان سے احکام کے مطالق جو احادیث روایت کی گئی ہیں ان کی تعداد ایک ہزار دس ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا زہد و تقوی امام بن سعد رضی اللہ عنہ نے ام در رہ سی روایت کی ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لاکھ درہم لے کر گئی انہوں نے وہ اسی وقت تقسیم کر دی یعنی باٹ دیئے اور وہ اس دن روزے سے تھی میں نے کہا کاش آپ ان دراہم یعنی چاندی کی سکھوں میں سے ایک درہم کا گوشت خرید لیتی جس سے آپ کا روزہ افطار کر لیتی آپ نے فرمایا اگر تم مجھے پہلے یاد دلا دیتی تو میں ایسا کرتی حضرت عبد الرحمن علی رحمہ بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو انگروں سے بھریوی کچھ ٹوکریاں حدیہ دی گئیں آپ نے انہیں بھی تقسیم کر دیا خادمہ نے آپ کے بتائے بغیر اس میں سے ایک ٹوکری اٹھا کر رکھ لی جب رات ہوئی تو خادمہ وہ ٹوکری لے کر آئیں تو آپ نے پوچھا اے کیا ہے ارض کی اے میرے سردار یا کہا اے ام المؤمنین میں نے ایک ٹوکری اپنے کھانے کے لیے اٹھا کر رکھ لی تھی فرمایا تو نے خوشہ کیوں نے اٹھایا پوری ٹوکری کیوں نہ اٹھا لی اللہ حضرت جل کی قسم میں اس میں سے کچھ نہیں کھاؤں گی اسی طرح بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کسی بعے یا ان کے عطا کے متعلق کہا اللہ کی قسم عائشہ اس طرح خرچ کرنے سے باز آ جائیں ورنہ میں ان پر پابندی لگا دوں گا پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا واقعی انہوں نے یہ کہا لوگوں نے کہا جی ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کے لیے نظر مانتی ہوں کہ میں ابن زبیر سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی پھر جب یہ حجرت خطے کلامی کا طویل خص عرصہ گزر گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوگوں کو سفارشی بنا کر بھیجا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے متعلق کبھی بھی سفارش کو خبول نہیں کروں گی مجھے راہیں خدا میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں میں اپنی نظر کو نہیں توڑوں گی پھر جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ پر خطے کلام کا زمانہ طویل ہو گیا یعنی اس سے بات نہ کرنے کا زمانہ طویل ہو گیا تو انہوں نے ایک صحابی اور حضرت عبدالرحمن بن علاسود بن اب یغوز سے اس مسئلے میں گفتگو کی اور دونوں قبیل بن زہرہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان سے کہا کہ میں تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جب تم دونوں مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس داخل کر دو تو ایسی صورت میں ان کے لئے جائز نہیں رہے گا کہ مجھے سے خطہ تعلق کی نظر برقرار رکھیں تو اس تجویز کو حضرت مسور اور حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ دونوں نے قبول کر لیا وہ دونوں اپنی چادریں اوڑ لیں اور چہرہ ڈھانک لیا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان کی چادروں میں چھپ گئے پس ان دونوں نے کہا کیا ہم داخل ہو سکتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا داخل ہو جاؤ انہوں نے کہا ہم سب داخل ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں تم سب داخل ہو جاؤ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ حضرت ابن زبیر بھی ہیں پس جب وہ داخل ہو گئے تو ان کے ساتھ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ہجاب کے اندر داخل ہو گئے کیونکہ وہ رشتے میں آپ کے بھانجے تھے پس حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ اللہ کا واسطہ دینے لگیا اور رونے لگے اور حضرت مسور اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے اور اللہ کا واسطہ دینے لگے کہ آپ ان کو معاف فرما دے ان سے بات کر لے اور ان کا عذر قبول کرنے اور وہ دونوں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلق کے متعلق کیا فرمایا ہے کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ اسرار کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے ان سے کہنی لگی میں نے تو نظر مان لی ہے اور نظر بہت شدید ہے پھر دونوں برابر کوشش کرتے رہے حتیٰ کہ ام المؤمنین نے حضرت ابن زبی رضی اللہ عنہ سے بات کر لی اور اپنی نظر کے کفارے میں چالیس غلام آزاد کی اس کے بعد جب بھی آپ نظر کا یہ واقعہ یاد کرتی تو آپ رو دیتی ہیں حتیٰ کہ آپ کے آسووں سے آپ کا دوپٹہ بھیج جاتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے محض خدا کی راہ میں خرچ کرنے پر رکنے سے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور ان سے بات چیز بند کر دی وہ چاہتی تھی کہ جو بھی گھر میں ہو اللہ کے راستے میں لٹا دینا ہی رضاِ الٰہی ہے غورِ طلب بات یہ ہے کہ ماہِ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے اکثر مسلم عورتیں شاپنگ میں مصروف ہیں سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا متعالہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ انہیں دنیا سے کتنی بے رغبتی تھی جتنی دولت ملتی ہو سب کی سب اللہ کے راہ میں خج کر دیتی ہیں خواتین اگر اپنے آپ کو سیرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سانچ میں ڈھال لیں تو یقیناً دنیا و آخرت میں کعبیہ بھی ان کا مقدر بن جاتی حضر عائشہ رضی اللہ عنہ کی برکت حضر عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ سے ایک بار آریتن لیا تو گم ہو گیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لئے اپنے کچھ اصحاب کو بھیجا سو ان کو نماز کے وقت نے آ لیا تو انہوں نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے اجازی عضو کر کے نماز پر لی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے اس کی شکایت کی تب آیت تیمم نازل ہوئی تو سید بن حضیر نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے پس اللہ کی قسم آپ پر جب بھی کوئی مسئبت آپ پر نازل ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے اس سے نکلنے کی صورت پیدا کر دی اور مسلمانوں کے لئے اس میں برکت رکھ دی فضیلت عائشہ ان کی عظمت احترام ہر مؤمن پر لازم ہے حضرت عائشہ رضا اللہ تعالیٰ انہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے زیادہ چہیتی تھی حضرت عمر بن العاص رضا اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوات ذات سلاسل کے لشکر کا سالار بنایا تھا وہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ پھر انہوں نے پوچھا اور مردوں میں تو آپ نے فرمایا ان کے والد یعنی ابو بکہ صدیق رضا اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا عائشہ یہ جبرائیل ہیں جو تم کو سلام کہہ رہے ہیں میں نے کہا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ حضرت عائشہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جنہیں میں نہیں دیکھ سکتی اسی طرح اس حدیث شریف سے بھی حضرت عائشہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے حضرت عائشہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں حضرت عائشہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ کی باری طلب کرنے کے لئے پوچھتے تھے میں آج کہاں رہوں گا کل میں کہاں رہوں گا پھر جس دن میری باری تھی آپ کا سر میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی حضرت عائشہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاتح سے پہلے میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے میں نے کان لگا کر سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اے اللہ مجھے بخش دے اے اللہ مجھ پر رحم فرما اے اللہ مجھے رفیقِ عالیٰ سے ملا دے ابو محمد نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی زوجات کون ہو فرمایا تم ان میں سے ہو سترہ رمضان سن ستاون ہجری میں حضرت عائشہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ کی افاتح ہوئی یہ قول سن اٹھاون ہجری کا بھی ہے حضرت عائشہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت فرمائی تھی کہ ان کو رات کے وقت بقی میں دفن کیا جائے حضرت عائشہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھا ہی آپ کے پانچ بھانجو اور بھتیجو نے آپ کے قبر میں اتارا جس وقت حضرت عائشہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اٹھارا سال تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عائشہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو یاد رکھنے والا بنائے اور ہماری خواتین کو ام المؤمن حضرت عائشہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے کردار اپنے اندر پیدا کرنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ